اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے جب سورج کو لپیٹ کر بے نور کر دیا جائے گا یعنی جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور جب ستارے اپنی کہکشاؤں سے گر پڑیں گے اور جب پہاڑ غبار بنا کر فضاء میں چلا دیے جائیں گے اور جب دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اوارہ پھریں گی عربوں میں بڑی امپورٹنس تھی یہ جو دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اس کی بڑی امپورٹنس تھی بڑی اہمیت تھی اور اس کی یہ بڑی حفاظت کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ حاملہ اونٹنیاں بھی اوارہ پھریں گی یعنی ان کا کوئی خبرگیر نہ ہوگا اور جب وحشی جانور خوف کے مارے جمع کر دیے جائیں گے جب سمندر آگ ہو جائیں گے اور جب روحیں بدنوں سے ملا دی جائیں گی اور جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ کے باعث قتل کی گئی تھی اور جب آمال کے دفتر کھولے جائیں گے اور جب آسمان کی خال کو کھینچ لیا جائے گا اور جب جہنم کی آگ بڑکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی تو ہر شخص جان لے گا جو کچھ اس نے حاضر کیا ہے یعنی تب ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا لاکر پیش کیا ہے تو نہیں میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے سیدھے چلنے اور چھپ جانے والے ستاروں کی اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے بے شک یہ قرآن بڑی عزت و بزرگی والے رسول کا پڑا ہوا کلام ہے جو دعوت حق تبلیغ رسالت اور روحانی استداد میں قوت و حمت والے ہیں اور مالک ارش کے حضور بڑی قدر و منزلت اور جاہ و عظمت والے ہیں تمام جہانوں کے لئے واجب الاطاعت ہیں کیونکہ ان کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے امانت دار ہیں وحی اور زمین و آسمان کے سب علوہی رازوں کے حامل ہیں اور اے لوگو یہ تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے محمد دیوانے نہیں ہیں جو فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے اور بے شک انہوں نے اس مالک ارش کے حسن مطلق کلا مقا کے روشن کنارے پر دیکھا ہے اور وہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیب کے بتانے پر بلکل بخیل نہیں ہے مالک ارش نے ان کے لئے کوئی کمی نہیں چھوڑی اور قرآن ہرگز کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے پھر اے بدبختو تم اتنے بڑے خزانے کو چھوڑ کر کدھر چلے جا رہے ہو یہ قرآن تو تمام جہانوں کے لئے صحیفہ نصیحت ہے تم میں سے ہر اس شخص کے لئے اس چشمے سے ہدایت میسر آ سکتی ہے جو سیدھی راہ چلنا چاہے اور تم وہی کچھ چاہ سکتے ہو جو اللہ چاہے جو تمام جہانوں کا رب ہے موسیقی